اسلام علیکم سٹورنٹس کے ایسے آپ لوگ میٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے میں آپ کا فلکس ریچے سارا رنگ زیر اور آج میں آپ کو سکائی رائٹ ٹی ٹین جو ٹرانس میٹھا ہے اس کے بعد میں ہم بتاؤں گا اور دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسے کام کرتا ہے چلے اب ہم اس پر نمبر بسن کرتے ہیں یہ ہمارا ٹرانس میٹھر ہے یہ ہمیں اس کے بیٹری لگائیں گے یہ ہو جی ٹی کیبل جو ہم موبائل کے ساتھ کنیکٹ کر کے ویڈیو کو ہم دیکھیں گے اس کے بعد یہ ہے اس کرسیور ساج کی سٹریپ ملتی ہے یہ موبائل ہولڈر موبائل یہ ٹیبل جو ہم نے اس کے ساتھ لگانا ہوگا اور ساتھ یہ ہمارا کیمرہ یہ اس کے پارٹس ہیں اب ان کو ہم ایک تو سیمپل کریں گے اور ساتھ دوسرا میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کا بوکس سب سے پہلے تو ہم اس کی ٹرانس میٹر کی بات کرتے ہیں اس کے اندر جو وولٹ ہی ہوگا وہ یہاں پہ آپ ثلاثر سا سپیسکیشن اب اس کی ڈی بھی سکتے ہیں کہ وولٹ ہی سکتے ہیں فور پوائنٹ ٹو ملالا ایس جو سل ہے وہ ہم اس میں استعمال کر سکتے ہیں اور یہاں پہ جو دو سل یوز کریں وہ ہم پیڈل استعمال کر سکتے ہیں کہ اس کی جو کپیسٹی ہے وہ زیادہ ہو جائے یہاں سے یہ ٹرانس میٹر ہون ہوگا اور اس کے بعد اور یہاں سے یہ اوپ ہی ہوتا ہے اس جیسے پرلانگ فرس کریں گے تو یہ اوپ ہو گیا اور یہ ہم ہولڈر لگا لیتے ہیں اس کے ساتھ موبائل ہولڈر میں اس کو ثلاثر اوپر کر کے اس کو ثلاثر خوش کریں گے یہ اس کے ساتھ موبائل ہولڈر لگ گیا ہم اس کے ساتھ موبائل لگا دیتے ہیں اپنا اچھا اس کو یہاں پہ ہم یہ اوڈیوٹی کیبل کی اوپشن ہے یہاں سے ہم موبائل کو چارجنگ کرتے ہیں ہم سوری موبائل کو کہہ رہا ہوں یہ ٹرانس میٹر کو ہم یہاں سے ہم چارج کریں گے یہ اوڈیوٹی کیبل کے لیے اور یہ اون آف کے لیے باقی یہ اس کے سارے سوچ چیز ہیں باقی اس کا جو فنکشن ہوتا وہ میں آپ کو بتاتا ہے یہ وہ یہاں پہ سوچ ہے کہ یہاں پہ ویریبل یہ والا اور یہ چلے ہم اس کو اٹائچ کرتے ہیں یہ ہم نے یہاں پہ وائل لگا دیا اس کے بعد یہ تو ہو گیا ٹرانس میٹر کے سواس ہم نے کنکشن کر لیا اب اس کے بعد سیور کی ہم بات کرتے ہیں یہ ریسیور ہمارے پاس اب اس سے ریسیور میں یہاں پہ ہم کیمرہ کی وائل لگائیں گے اور یہاں پہ اگر آپ دیکھ سکیں گھوٹ سے یہاں پہ جو اگر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سائٹ پہ مائنس ٹی آر ایکس یہ اور ساتھ والے جو وائلہ یہاں پہ ہم اس حکو جو فلائٹ کنٹرولر ہوں اگر ہمیں استعمال کرتے ہیں یہ والے ایسے میں آپ کو کنکشن لگا کر دیتا ہوں یہ یہاں پہ اس کے ساتھ ایک بلائک پہ رہا ہے یہ یہ دونوں وائلز لگا کر آگے اس حکو جو فلائٹ کنٹرولر ہوں ٹیلیمیٹری کے لیے ہم اس کو ہمیں استعمال کرتے ہیں یہ کنکشن ہی وہاں پہ لگاتے ہیں اگر ہم نے ایس بس اس ٹرانسپیٹر کو استعمال کرنا ہے تو اس کی جو یہ فرسٹ یہ ہے نا یہ فرسٹ جو پوائنٹ بنتا ہے یہ ایس بس کے لیے باقی ٹرڈیشنل جیسے ون بے بان چینل اگر ہم نے استعمال کرنا ہو تو اس کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں تو میں نے آپ کو اس کا دونوں مطلب فنکشن ڈیوز کر کے دکھاؤں گا ایس بس بھی دوسرے ٹرڈیشنل میٹری ساکو فلائٹ کنٹرولر بھی ہم کنکشن کر کے دیکھیں گے اور اس کے بعد میرے پاس دیجئے نازہ کا ہے فلائٹ کنٹرولر اس کے ساتھ بھی ہم لگا کے دیکھیں گے چلے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں آگے یہ کیمرہ یہ کیمرہ کا کنکشن کر لیے ہم جی یہ دیکھیں یہ کیمرہ کی بار لگا دی اور اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا یہ کیمرہ اور یہ جو یہ لائٹ انڈیکیشن ہوتا ہے یہ اگر ہم نے فریم پر اپ ڈیٹ کرنا ہو تو اس کے لیے یہاں پہ کنکشن لگا ہو مطلب پل لگی ہویا وہ ٹیٹکیبل کے ساتھ لگا کے ہم اس کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں چلے ابھی ہم پہلے ڈی جی نازا جو فریائٹ کنٹرول ہوا اس کے ساتھ ہم اس کو کنکشن کرتے ہیں اور باقی پھر ہم اس کو چک کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ڈی جی نازا کے پاس ہوں وہ ہم نکال لیتے ہیں یہ اس کا جی پی ایس ہے ڈی جی نازا کا اس کا جی پی ایس نکال لیتے ہوں اس کا جی پی ایس آ دے گا اس کے بعد یہ اس کا پاور مدول اس کے بعد یہ اس کا پاور مدول اسامت یہ ہم نے پاس فلائٹ کنٹرولر اس کا این اے بی آگیا اور صاحبہ کی اس کی کچھ جو وائرز ہیں وہ ہم ان کے ساتھ کنکشن کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں ایک اور بات اگر ہم چاہ رہے ہیں کوئی ایکسٹرا کام کروانا ہے جیسے کوئی پیلوڈ لیس اس راؤں کے لیے ہم نے ڈرون بنانا ہے یہاں اگر ہم نے کوئی اور ایکسٹرا اپنے ڈرون سے کام کروانا ہے تو وہ بھی میں آپ کو اس کے ساتھ ورکنگ کر کے دکھاؤں گا کہ وہ اگر اس ٹرانس میٹر میں ہم کام کر سکتے ہیں یہ ہمارا پاس ایک پیلوڈ سسٹرم ہے یہ بھی ہم اس کا کنیکٹ کر کے ہم آپ کو دکھائیں گے اس کی ہم پاور مدول یہ ہم استعمال کرتے ہیں اس کے بعد اس کا کنیکشن یہاں پہ اور یہاں پہ جی پی ایس یہاں پہ جی پی ایس کا کنیکشن اس کو ہم پاور دے دیتے ہیں یہ آن ہو گیا یہ جی نظر یہ ختم کر کے ہم جان دیتے ہیں چلیں اچھا اب یہ اس کا کنیکشن ہو گیا یہ جب لائٹ بلنگ کر دے ہوتی ہے یہ ہے لائٹ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو ٹرانس میٹر ہے ٹرانس میٹر بھی ہمارا کنیکشن بلکل اکی ہے ہمارا جو ٹرانس میٹر کمپیٹر کے ساتھ بلکل اکی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ورکنگ جو ہے وہ ہنڈر پرسن اکی ہو رہی ہے اب یہ ہم نے ایس بس کے طور پر استعمال کر رہا ہمیں سے یہ دیکھیں نا یہاں پہ کنیکشن ہمارا ایس بس لگا ہوا ہے اور ہمارا جو ٹرانس میٹر ہے وہ یہاں پہ آپ سکرین پہ دیکھ لیں وہ بلکل اکی کام کر رہا ہے تو اب اس کو تھوڑا سا میں آپ کو بیسک آٹسی کنٹرول یہاں پہ جا کے ہمیں آپ کو بگائیٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں رہا یہ بلکل ہے میں اس کو یہاں پہ چینج کر رہا ہوں اور وہ اس کو آگے وہ پروپل میں کام ہو رہا ہے یہ دیکھیں اس کو چینج کر رہا ہوں تو آگے وہ کام کر رہا ہے یہ تھا ہم نے ایس بس کے طور پر ہم اسے استعمال کر رہے تھے اگر ہم نے ویڈیو ریکارڈنگ دیکھنی ہے تو یہ ہمارا یہ اب ہماری ویڈیو آنے ہو رہی ہے یہ دیکھ رہے ہوں ہم نے یہ ہمارا کیمرا اور یہ دیکھ رہیں یہ اس کی مومنٹ چینج ہو رہی ہے یہ ہمارا کی ویڈیو آؤٹ پوٹ ہمیں دے رہا ہے اچھا اب ہم اس کو یہاں پر ایسے رکھ دیتے ہیں کیمرا ایک اب اس کے بعد ہم ایس بس کے طور پر تو ابھی ہم استعمال کر رہے تھے اگر ہم ٹرڈیشنل موڈ میں استعمال کرنا ہو تو وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو سروسا کنیکشن ہم اس کو ایسے کرتے ہیں وہ ویڈ ویڈ کر کے ساری ویڈس استعمال کر کے ہم اس کو چینجل کے ساتھ کنیکٹ کر کے اچھا ہے یہاں پہ پہلا چینجل دوسرا تیسرا اور یہ جتھا اور یہ پچھا ساتھ اس کو ہم چھوٹا ایک وائرہ موڈ استعمال کر رہتے ہیں ساتھ اب یہ ماری فرس چینجل ہے تو اس کو یہاں پہ جو ون دکھا ہوا ہے اب پہلا تو اس بس دوسرا فرس چینجل ہمارا آتا ہے تو یہاں پہ ہم اسے فرس چینجل پہ کنیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد یہ ہمارا سیکنڈ چینجل آدے گا اس کے بعد سو سیکنڈ یہ ہے ہم نے وہ والے یہ ہمارا سیکنڈ چینجل آگے یہ ہمارا ثرد چینجل اس کے بعد یہ ہمارا فورس چینجل اس کے بعد یہ ہمارا نیکس چینجل فائیو اس کے بعد ہمارا نیکس چینجل سیکس پہ اور یہ لاسٹو یہ ہم اس کے ساتھ لگا دیں گے اب اس کے بعد ہم کمپیٹر کے طرف آتے ہیں اب اسے ہم ٹریڈیشنل موڈ پہ لے کہتے ہیں تو یہ اس کا کنیکشن کر دیم یہ ہمارا لیڈی اور ساتھ یہ جسے ہم ٹریڈیشنل موڈ پہ لے کہتے ہیں تو یہ دیکھ لیں یہ ساتھ چینجل ووک کر رہے ہیں یہ دیکھ لیں آگے مووڈ کر رہا ہے اور یہ والا اگر اس کے علاوہ اگر ہم شاہر ہیں کہ ہم نے کوئی ایکسٹرا پیل اور جسمن ہے بھی آپ کو بتایا کہ یہ والا ہم نے استعمال کرنا ہے تو ہم جیسے ایڈ چینجل ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کے ساتھ ہم یہ ایڈ چینجل یہ والا کام کر رہا ہے یہ دیکھ لیں اس کو ہم اس کے انتر بگا دیتے ہیں یہ دیکھ لیں یہ ہمارا آگے اس کے ساتھ کام کر رہا ہے ایڈ چینجل کے ساتھ اگر ہم چاہر ہیں کہ کوئی اور چینجل استعمال کرنا ہے یہ جیسے نائن چینجل ہے نائن چینجل یہ والا یہ دیکھ لیں یہ اس کے ساتھ کام کر رہا ہے یہ پیل اور رو اگر ہم چینجل کے دوسرا چینجل ہم نے استعمال کرنا ہے تو ہم اس یہ دیکھ لیں یہ والا ہے یہ تینجل دوسرا چینجل یہ اس طرح ہم اس طرح اپنے صاحب سے اس ٹرانس میٹر کو استعمال کر سکتے ہیں یہ میں نے اس بس کی طور پر میں نے آپ کو یوز کرنا سکھا دیا کیسے ہم اس کا کنیکشن کر سکتے ہیں ٹرڈیشنل بھی دکھا دیا اگر ہم نے ایکسرا پیلور لگانا ہو پھر بھی میں نے آپ کو وہ بھی بتا دیا اچھا میں آپ کو پیساکو جو فلائر کنٹول ہو رہا ہے اس کے ساتھ اس کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بتاتا ہوں اب اس کا یہاں سے ہم کینیکشن بتار دیتے ہیں یہ ساری وائرز ریموو کر کے اس کا پاور مڈول دیکھا اس کا پاور مڈول یہ اس کا مڈول یہ ہے ہمارے پاس یہ آگیا تو اس کا جی بی ایس ہمارے پاس یہ ہے اس کا آگیا چلے ہم اس کا کنچن کرتے ہیں یہ ہمارے پاس اس کا جی پی ایس آگیا اور یہ اچھویل کا کنکشن آگیا اچھا اپنے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ اگر ہم نے مثلا کیمرے کا آٹ پٹ وگرہ دیکھنا ہوگا جو کمپیٹر سے ملتے ہیں وہ پروپر بے میں کیمرہ کام نہیں کرتا ہمارا تو اس کے لیے ہے نا ہمیں پاور دول سے اس کو صحیح جب پاور دیں گے نا تو کیمرہ اس کا صحیح ہوا کرے گا میں ایک کو دونوں چیزیں کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو آئیڈیا دے گا اچھا اب اس کا یہ ہم نے ایس بس استعمال کرنا ہے اس کی یہ فرسٹ وائر یہاں پہ ایس بس پہ لگاتے ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس جو ایس بس ہے یہ ایس بس یہاں پہ ہم اس کو کنیکٹ کر دیتے ہیں یہ ایس بس کا کنیکشن ہو گیا اب اس کے بعد ہم نے ایک وائر اس کی بات کی تھی یہ والا یہ جو تیلی میٹری والی وائرہ میں استعمال کی تھی وہ یہ والی وہ ہم نے کیا کرنا ہے وہ ہم نے یہاں پہ اس کے ساتھ کنیکٹ کر دینا اور یہ اس کی ایک وائر ہے یہ پوسٹ وائرہ ہم نے یہاں پہ لگا دینا ہے اور نیکسٹ اس کی جو تیلی میٹری ہے وہ ہم نے یہاں پہ اس کے ساتھ کنیکٹ کر دینا اچھا اب نیکسٹ ہم اس کو کمپیٹر کے طرف آتے ہیں یہ ہمیں مشہ پرانر اپنا ہون کرتے ہیں اور یہ جو وائرہ وہ ہم اس کے ساتھ کنیکٹ کر دینا یہ ہم نے اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیا اب یہ جو ہمارا ریسیوریس میں بھی پاور آگی اور فلائر کانٹرولر میں بھی پاور آگی یہ ہمارا مشہ پرانر اپنا ہون ہو رہا ہے چلے اب اس کے بعد یہاں پہ ہم اس میں آرٹو میں سلائٹ کر کے اس کو کنیکٹ کرتے ہیں یہاں پہ یہ کنیکٹ ہو رہا ہے سولہ سویٹ کرتے ہیں اب اگر ہم یہاں پہ دیکھیں اس کا کیمرہ پروپر میں کام نہیں کر رہا کیونکہ جو وولٹیج یہاں سے مل جاتا ہے جب اگر ہم اس کو پاور مدول سے پاور دیں گے نا فلائر کانٹرولر کو تو پھر اس کا کیمرہ پروپر میں کام کر رہا ہے اب یہ دیکھیں نا اس کا مووومنٹ نہیں ہو رہی تو وہ بھی آپ کو میرے بتاتا ہوں اب یہ ہمارا یہ دیکھ لیں یہ کنیکٹ ہو گیا تو آگے اس کو جیسے ہم فلائر کانٹرولر کو مووو کر رہے ہیں تو آگے سے وہ مووو ہو رہا ہے اچھا آگے نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں اپنے سیٹ اپ پہ جا کے میں آپ کو زہر ٹیل میں تنی کتنگ ہو کہ یہ ڈیٹیل ویڈیو پہ نیکسٹ ویڈیو میں میں بناوں گا ابھی محلکہ صاحب کو بس ریویو دے رہا ہوں کہ اس کا کیسے وہ کام کرے گا اب اس کے بعد ہم نے یہاں پہ جا کے اس کا بس سیلیکٹ کر لینا اس کو اوکے کریں گے کامارا جو ہے اس کی سیٹنگ پہ جائیں گے سکائی رائیڈ اب اس کے بعد ہم ڈیوائیس جو ہیلپر یہ سکائی رائیڈ کا مطلب یہ سوفٹریل ہے یہ آپ نے انسٹالل کر لینا اس کو اوٹ اٹ کر کے اب اس کے اجسٹ پیرامیٹر یہاں پہ ہم اس کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ اس کو اجسٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم ڈیفائل کر سکتے ہیں یہ ہماری ڈیفائل شیٹنگ ہو گئی اس کے بعد نیکسٹ ہینڈ شیٹنگ ہم یہاں پہ اس کی سیٹنگ وہ چینج کر سکتے ہیں جساں ہم نے رکھنا چاہے تو وہ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد اڈوانس اوپشن پہ جا کے اس بس میں جو ہم نے یوز کرنا ہے اس کو سیو کریں گے ہم سوری یہ وائر جو میں نے وہ دوسری سائیڈ پہ لگا دیتا ہے یہ اس پاس پہ وہ نہیں لگی تھی اب یہ دیکھیں اب جیسے میں اس کا یہ موومنٹ کر رہا ہوں یہ سارے وہ چینل اس کے کام کر رہے ہیں یہ دیکھ لیں یہ سوچ میں یہ وائر موووو بیووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یہ والا بی ہے تو وہ بی والا وہ دیکھیں جو ایٹ ہے وہ موو کر رہا ہے یہ نائن یہ جو سیون چینل ہے وہ سارے اس طرح موو کر رہا ہے یہ ہم نے اس بس میں استعمال کیا وہ سارے مطلب اس کے ورکنگ کام کر رہا ہے اور باقی جو ہے وہ آپ جب ڈرون بنائیں گے تو اس کی سائٹنگ جوتی ہے وہ فلائٹ کانٹرولر کی وہ ایک نیکس ویڈیو بنے گی وہ اس میں سارے ڈیٹریل میں میں آپ کو بتاؤں گا اب اس کے بعد نیکس میں آپ کو ویڈیو کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ویڈیو جو اگر ہم نے ان کرنے پر ساکھوں کے لیے تو اس کو یہاں سے پرابر پوپر نہیں ملتی ہم یہاں سے ہم یوز کروں گے اچھا بھی ازان کا ٹائم ہے میں تھوڑا سا خموش ہوں گا ازان کے بعد پھر میں مطلب کی ویڈیو بنوں گا اچھا اب ہم اس کو مطلب پاور دیتے ہیں یہ ہم نے اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیا بیٹری کے ساتھ ہم نے اس سے پاور دیتے ہیں اب ہم نے اس سے پاور دی دی یہ ان ہو گیا تو اب یہی کیمرہ اب یہ پرپر وی میں کام کرنا شروع کر دیا کیونکہ جب ہم نے اس کو کمپیوٹر کے ساتھ ہم نے پنیکٹ کیا تھا دیتے ہیں از کو دیتے ہیں اس کو در اون کرتن چلیاب اس کو در اون کرتن چلیاب اس کو در اون کرتے ہیں اس کا کیمرہ پروپوے میں کام کر رہا ہے اس کے ساتھ پاور دی تھی اس کے ساتھ معافی کانٹرولر پڑھا ہوا ہے اور یہ ویڈیو ہماری جو ہے وہ کلیئے نظر آ رہے ہیں اب اس طرح ہم اس کو سکائی ریڈ جو نا وہ ٹی ٹین جو ٹرانس میٹر ہے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ ویڈی ٹی بلک ساتھ ہمارا کنیکٹ ہے اور یہ ہمارا بندخن کیمرہ بلکل اوکی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں سے ہم اس کے باقی فنکشن مغیرہ استعمال کر سکتے ہیں ابھی تو ہمارا پاس یہ والا کیمرہ ہے ایک اس کے ساتھ دوسرا کیمرہ ملتا ہے اگر وہ ہم استعمال کریں گے تو اس کے ساتھ لائٹ وگرہ بھی ہون ہو جاتی میں وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اگر ہم یہ والا کیمرہ استعمال کرتے ہیں تو اس کے ساتھ لائٹ کی بھی اپشن ہوتے ہیں نائٹ ویڈین جو کیمرہ ہوتا ہے یہ والا بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں اور یہ یہ والا بھی اگر اس کے ساتھ لائٹ والی اپشن نہیں ہوتی تو اس لئے یہاں سے ہم لائٹ وگرہ ہون نہیں کر سکتے تو اگر ہم یہ والا کیمرہ استعمال کرتے ہیں تو یہ لائٹ ویڈین ہے تو یہاں سے لائٹ وغیرہ بھی ہونا ہوگی باقی ریکارڈنگ اور تصویر وغیرہ بھی ہم بنا سکتے ہیں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا اب نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ